وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفالت کرنے والیاں یہ تو سب سے بڑا فطرہ ہے تو رہا دلیں سب سے بڑا فطرہ ہے اس لئے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوچا گیا سب سے زیادہ چعنم میں کس وجہ سے لوگ جائیں گے کس سب سے لوگ داخل ہوں گے آپ نے تمہارا زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے آپ نے کیا فرمایا سب سے لوگ جانم میں جائیں گے تو یہاں عورت کی مسلمان عورت کی چوہے وہ چوتی سبت غیران کی گئے کہ وہ اپنے شرمداؤں کی حفادت کرنے والی ہے اپنے شرمداؤں کی حفادت کرنے والی ہے اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ شرمداؤں کی حفادت کا جو اسلام حکم دیتا ہے اس پرامل کیسے کیا جائے اس پرامل کیسے کیا جائے سب سے پہلے بار اگر کوئی مسلمان عورت پوچھتی ہے اے ملانا زیاد ہم اپنی عزت کی حفادت کیسے کریں ہم بادداؤں کیسے کریں ہم بادداؤں کیسے رہیں تو جیسے مردوں کو حکم دیا گیا ہے مردوں کو چاہیے کہ از نبی عردوں کو دیکھنے سے اپنی نگاہیں پست رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچے حکم کریں ایسے عردوں بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ نے نگاہوں کو پست رکھا کریں اور اپنی شرمداؤں کی حفادت کیا کریں تو ایک تو یہ ہے کہ ذسے بسر نگاہوں کو پست رکھا جائے اور دوسری باقی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے پردے میں رکھا جائے ایسے پردے میں رکھا جائے کہ اگر کوئی بدکار اور بھاشتار انسان بھی دیکھے تو اس کو بھی رہے والا ہے کتنی اللہ حوالی ہے کتنا گیڑا ڈھالا پردہ ہے کتنی باوردہ باوردہ عورت جانی ہے اور شریف سمجھ کر کیوں اس کو اچھی ہے اللہ نے باوردہ کیا ہے ایو رفنا فرائیو زیم پر کوئی کے ساتھ نکلو گی تو لوگ پہچان جائیں گے یہ شریف عورتے ہیں نیک دل عورتے ہیں باق دیل عورتے ہیں ان کے ساتھ چھیل خانی نہیں ہوگی ان کے ساتھ شرائط نہیں ہوگی اس کے اللہ عبدالرمین نے ارشاق تملا ہے کل للمہمناتی یقصوزنا بلا بصارهنہ ویقبسنا فروجهنہ مومن اردوس بقعود اپنی لگاہت بس رکے اور رب نشرف ناکے فالت کرے تشرف داکے فالت کرے پہلاء عمل یہ ہے کی اولاق اپنی لگاہو قلنشی لکے دوسرا عمل یہ ہے کی اسلامی بردہ که احتمام کرے یا ایوہ النبی وقل لئے اللہ دیگا و بناتکو نسائی المومنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلی ازوراتکا آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اللہ اکبر پیغنبر کی بیوی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواجم و تحانتو ہیں مسلمانوں کی ماں ہیں کون ہیں مہاتر مومنین ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ پردے سے رو یا ایوہ النبی قلی ازوراتکا و بناتکا آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وہ حسائی المومنین اور مومنہ آورتوں سے کہہ دیجئے اپنے اوپر اپنے چادروں کو ڈان لیا کریں ایسا کریں گی تو پہچان لی جائیں گی پہچان لی جائیں گی آج بھی اگر کوئی عورت بہت دیل ہے تھا اور سادھا لباس اور پردہ پہنگیوں کی نکلتی ہے اس کی دل سے دعائیں نکلتی ہے اللہ اس کو جنت پہ داخلہ رسیو پڑھا اللہ اس کی حفاظت طرمہ اللہ اس پر رحم کرمہ لیکن ایسے ہی اگر کوئی اولاد پہچھ لگاس اور کپڑے بہن کر کے نکلتی ہے اس کے لئے جن سے دوائے نکلتی ہے اللہ اس کو ہدایت دے ہی کیسے رحمت اور آدام کر رہی اللہ حب اسی لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ ارشار تو سنبھائے من احر نارے رمانہ ہما دو قسم کے جہنمی پہلا ہوگے جن کو میں یا کو نہیں دیکھا ہے ایسے لوگ جن کے پاس گائیوں کے دموں کی ترہی کوڑے ہوں گے وہ لوگوں تو ظلمہ مارتے پھریں گے وَلِسَا وَلِسَا وَنکَ سِعَتُن اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہنے کے بعد جوت رنگی ہوں گی کپڑا پہنے کے بعد جوت رنگی ہوں گی لوگوں کو اپنی طرف جوہے مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والی لہوں گی ممی مائل اور اپنے سوا میں دوسرے بال جوڑ کر کے لمبے وال دکھانے والی روز اور نا کہا سمت بختی مائلہ بختی ہونٹوں کے قرآن کی طرف ان کے سبقے پال ہوں گے ایسی عورتیں چاہے وہ مسلمان کہتے خوش ہو جائے دنیا میں مسلمان کہتے خوش ہو جائے تو چار پانچ دس ہزار کے بھرقے پہر لے لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ بھوکہ ہونے کے باوجود بے پردگی ہو نہیں تو ایسی عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جنت میں داخلہ نہیں ملے گا تو جہنم جان پڑھے گا یہ لازم سی بات لا یدخل جن اور جنت کی خوش بھی نہیں پائیں گی وَإِنَّ لِي حَالَتُ جَدُمِ مَسِيرَتِ قَدَا وَقَدَا لَيُّ جَدُمِ مَسِيرَتِ قَدَا وَقَدَا اور جنت کی خوش بڑی لمبے مصحفر سے محسوس کی لاتی ہے اللہ حب اس حدیث کو ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ کے اس دور کے نور خور رکھیا جو بے پردہ ہیں جو مردوں کے لباس سے سا لباس پہنتی ہیں کاری جو نے آتی لاتی ہیں میں تو کہوں گا ان کے بردے جو اس وقت غریمت ہیں جنس اور بیر طرف سے کم جسم نظر ہوتے ہیں لوگوں کی نظر کو کھیچنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ عورتے موسلمان اور جست اور ڈائٹ برقے پہن کر کے نکلتی ہیں میں بات کرنا ہوں مجھے شرم آتی ہے بولتے ہوئے لیکن یہ بات کہنا ضرور ہے آج کر بازے والے برقے بھی آگے ہیں اس کو ڈائٹ کرنی آ جاتا ہے جسم کی باڑی کا حصہ حصہ بناتا ہے مسلمان ہوں کہاں سیاہ تن آری آتی اللہ کے مسلمان نے یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نکال کر کے بیگر کپڑے کے کھونے بلکی فرمایا کپڑا ہوگا کپڑا ہوگا پردہ ہوگا برقہ ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کے نظر آئیں گی کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کی نظر آئیں گی کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا پورا آزو نظر آئے گا فترے والی سالی چگہ نظر آئیں گی جس سے اگر عورت مرد کی لگا پڑھ رہے تو ہٹنے کے اندر پڑھ رہے اور دوسری بات یہ بھرکا تو ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا اتنا ہنکا ہوگا کہ اندر کی جسم باہر نظر آئے گی اندر کی جسم کی حیات و شکر و صورت باہر نظر آئے گی یا اتنا چھوٹا ہوگا کہ اسے بے بردگی ہو جائے گی اللہ حوبر نسان کاس یاد آری یاد اور میں آپ کو نہیں بتا دوں کہ ایسی مسلمان عورتے جو اس طرح کے لباس پہتی ہیں اس طرح کے بردے پہتی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ شریف عورت ہے چاہے آپ گرہ پانچ ہلار کا کس ہلار کا ہو پیس ہلار کا ہو لیکن اگر آپ ڈائیٹ لکھ پہن کر کے بردے پہن کر کے بازاروں میں گھویں گی چاہے آپ کو کتنا سیادہ پیس پہن کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو صحیح نہیں بولے گا یہ غرط کیسیم کیا عورت ہے اسی طرح سے اللہ کے لیے سلاح سلام نے فرمایا مومین اگر اللہ کے لیے سلاح سلام نے وضاحت بھی کر دیا ہے وضاحت کر دیا نا یہ ایسی عورت جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ان کا مقصد کیا ہوگا مقصد کیا ہوگا لوگ میری طرف مائل ہو جائیں اپنے شہر کے اتنی زینت نہیں کرتی جتنی باداروں میلے جانے زینت کرتی ہیں کہنے کا مقصد اللہ سلام بیان پرمایا ممی راتن مائی راتن کاس یاد آری راتن کی باد کیا پرمایا ممی راتن لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی کیونکہ دھیلہ ڈانت کہنے کوئی مائل نہیں ہو رہا دھیلہ ڈانت پورا جسم ڈانت رانسیات آریات کپڑا پہنے کے باوجود نمی ہوگی ممی راتن مائل لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی اس کے بات رویہ جنت کی خوشبوں کو نہیں پائیں گی اور جنت میں داخل ہوگی جب یہ جنت کی خوشبوں بری لمبی بسا پس سے می سوزدی رویہ